اسلام علیکم my dear student تو ہم بات کر رہے تھے chapter number 12 labor کے بارے میں سب سے پہلے ہم نے بات کی maternal and fetal anatomy کے بارے میں اب ہم بات کریں گے physiology of labor ٹھیک ہے لیبر کی physiology کے بارے ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے پہلے ہم نے اس کی definition part daily labor کی اس کی labor کی definition کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم بات کر رہے تھے physiology کیا ہے لیبر میں کون کون سے process ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے دیکھنا ہے cervix میں میری چانج کسی ری چلح ہے اور کیا ہے Oh winning کیا چیز اگار ہی ہے ڈیس کا حدہ اچھے قرار صاحب ت возможно وہاں کیا ہتی ہے مانتی ہے مانتی اگر سب مٹ CJ نوب جس کیا ہوتی ہے مٹل آب Hampshire اللہ رروح ہے وہاں پہلے اس فیس منٹ پلاس ڈائلیٹیشن ڈائلیٹیشن تو یہ پروسس ہو رہا ہوتا ہے سرونگ سرکس میں لیبر کے دوران ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں یوٹریس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے یوٹریس جو ہے اس میں کہا ہوتا ہے ریگولر سٹرونگ فریقنٹ کونٹریکشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں ریگولر سٹرونگ فریقنٹ کونٹریکشنس ٹھیک ہے فریکنٹ کونٹریکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جو فیٹس ہے وہ برٹ کنال سے پاس ہو جائے کونٹریکشن کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے ایک ریسٹنگ فیز ہوتا ہے ریسٹنگ فیز کس لیے ہوتا ہے تاکہ جو پلی سینٹرل کا بلڈ فرو ہے وہ کانٹینیو ہو سکے اور ایڈوکیٹ پرفیمین ہو سکے فیٹس کو ٹھیک ہے ریسٹنگ فیز ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس میں یہ تو ہم نے مین چیز بتائیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے امرار اوسل کر دیٹال بات کر لیتے ہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کے سلس ہوند سے کونول سرو تجارہ سمائلوس كونps واپس dob جو ترمس آسام کیا کلیسس میں کیا ہے مائیو میٹریل سلز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتے ہیں ان کے اندر فیلمینcles سے ہوتے ہیں ایکٹین اور میوسین کے prick اکٹین اخر میوسین فلیمنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایکٹینیون فیلمینٹ جب انٹرکت کرتے ہیں تو کونٹریکشن ہوتی ہے ہے ٹھیک ہے جس کو وجہ سے کیا ہے کونٹریکشن companies اسی طرح کیا ہے کہ پروسٹا گلیں ڈینز اور اکسٹوسنorgan 나와 درمان کر کرتے ہیں پرسٹو گلندین اور آکسٹو سن کا اس کے عرابہ اس کے اپوزیٹ کیا ہے کے لئے ہمارے پرسکیل جانل بلوکرز ہوتے ہیں پھر ایڈرینرج پیٹر ایڈیرینرج کمپاؤنٹز ہوتے ہیں میٹرہ ایڈرینرگ کمپاؤنٹز اور کیا ہے کیلشیم چینل بلوکرز کیلشیم چینل بلوکرز یہ کیا کرتے ہیں اپوزیٹ افیکٹ کرتے ہیں منز کہ یہ جانل بلوکرز اس کے علاوہ اس میں اس کا امام راہی سوٹنگ اس اٹھائنی گزوری اس میں ریٹریکشن کا پروسیس ہوا رہا ہے اس کا عملی یا ریٹریکشن کا مطلب ہے جو جو ہوترائن سمودھ مسل ہے وہ پروگریسیولی شورٹن ہو رہا ہوتا ہے یہ مسل فرمائے سوٹنگ جو بڑی اٹھائنی گزوری اس موڈے سوٹنگی پروسیس پروسیس ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے کہ یہ ڈیٹریکشن ہے تھک ہے اور کس میں وہ رہا ہوتا ہے اپر پارٹ part of uterus جس کے وائے سے upper part uterus یاں ثق ہو جائے گا اور actively contraction جدا اس میں ثقر ہو جائے گا اور actively contraction کرنا اس میں جائے گا actively contraction اس میں سٹار ہو جائیں گی یہ کام ہو رہا تھا upper part uterus میں اور lower part ہو جائے گا ثن ہو جائے گا اور more stretched ہو جائے گا مور تین ہو جائے گا اور مور سٹریچنگ یہ کس میں ہو رہی ہے لور پارٹ اور جس کے بھی سے تیننگ ہوتی 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 ان پر کیا ہو جائے گا افیسمنٹ ہو جائے گی افیسمنٹ کا مطلب ہے کہ جو سلوکس ہے وہ مہت شورٹ ہو گئی ہے اور وہ پارٹ بن گئی ہے لور پارٹ افیسمنٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس میوسائٹس ہیں یوٹرس کے یہ کیسے کونٹرکشن کر رہے ہوتے ان کے درمیان گیپ جنگشنز ہوتے ہیں گیپ جنگشنز کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں جو میٹیبلیزم کے پروڈکٹس ہیں ان کا پیسج کو زیادہ کرتے ہیں اور الیکٹرکل جو کرنٹ سلوکس کے درمیان پروڈیوس ہو رہا ہے اس کے پیسج کو بھی زیادہ کر دیتے ہیں اور یہ جو گیپ جنگشنز ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ نمبر اور سائز میں ٹرم کے نسدیق یہ ان کا نمبر اور سائز دونوں انکریز ہو جاتا ہے سائز اور نمبر جویووی ٹرم آتی ہے لےبل کی تو یہ زیادہ ہوتے رہتے ہیں ٹرم پر اس کے لابے کہایا ہے کہ جویوٹوائینٹ کانٹریکشنز ہوتی ہیں وہ ان ووvadنٹری ان نیچر ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان ووڑنٹری ان نیچر ہوتی ہیں انãyดہ ان ویوالنٹری ان نیچر اور اگر ہم ان کے فرکوینسی کی بات کریں تو لےبل کے جب سٹارٹ ہوتے لےبر اس میں تو دو کانٹریکشنز ہوتی ہیں ان تین منٹس میں ٹھیک ہے two contractions in ten minutes لیکن جیسے labor جو ہے وہ progress کرتی ہے advance ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے four to five contractions ہو رہی ہوتی ہیں in ten minutes ٹھیک ہے ten minutes میں four to five contractions ہو رہی ہوتی ہے یہ بات important ہے آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اب ہم عد کر لیتے ہیں کہ cervix میں کیا changes ہو رہی ہے یہ ہم ساری بات ہم نے کی uterus کی ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں physiology of cervix اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اس میں myocytes ہوتے ہیں اور fibroblasts ہوتے ہیں ٹھیک ہے cervix میں کیا ہوتے ہیں myocytes اور کیا ہوتے ہیں fibroblasts جو کہ separated ہوتے ہیں ایک ground substance ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں collagen fibers ہوتے ہیں fibro نیکٹین اور درمیٹن سلفیڈ جو ہے collagen fibers ہوتے ہیں fibro نیکٹین ہوتے ہیں اور کیا ہے ڈرمیٹن سلفیڈ ڈرمیٹن سلفیڈ یہ کیا کرتے ہیں uterus کو firm اور close رکھتے ہیں firm اور close رکھتے ہیں ڈیوڈرنگ درمیٹن ستیج آف پریکننسی ٹھیک ہے ارلیٹ سٹیج آف پریکننسی ٹھیک ہے ارلیٹ سٹیج آف پریکننسی میں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ uterus سرکس کو کیا ہے firm رکھتے ہیں اور close رکھتے ہیں ٹھیک ہے جب ان کے درمیٹن انٹریکشن ہوتی ہیں اس کے علاوہ کیا ہے کہ جب پروسٹرگلینجن کا influence ہوتا ہے پروسٹرگلینجن کا کام اینکو پہلے پتایا ہے پروسٹرگلینجن کا کیسے کرتے ہیں پروسٹرگلینجن کیسے کرتے ہیں پروسٹرگلینجن کے موыми جرام کی ضرور cirrase 6 حسب انٹرگلینجن کو کوئ depths کریں انٹروچین انٹروچن جسی انٹروچن انٹرلچن سلفیڈ وہ کیسے ریپلیس ہو رہا ہے ہیڈروفیلی ہیلیورونک ایسیڈ سے ہیلیورونک ایسیڈ سے جب اس میں ریپلیس جائے گا اس کا کام کیا جائے گا یہ وارٹ کنٹینٹ آف سروس کو زیادہ کر دے گا جس کے ویسے کیا جائے گا وارٹ کنٹینٹ آف سروس کا وہ انکریز ہو جائے گا جس کے وزے سے جائے گا سروائیکل سوفٹننگ ہوگئی یا پھر رائپننگ ہوگئی ٹھیک ہے سروائیکل رائپننگ ہوگئی یہ سارے کیمیکلز جو ہیں اس میں انوال ہوتے ہیں سروس میں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے اس میں مایسائیڈ ہوتے ہیں کولیجن فائبرز ہوتے ہیں درمیٹن سلفیڈ یہ انٹریکشن کرتے ہیں سروس جو ہے وہ فیلم اور کلوز جاتی ہے پھر پروسٹر گرینڈنز کا رول ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کانٹریکشنز کاوز کرواتے ہیں جو کام ہو جاتے ہیں انٹرلیوکنز جو ہیں وہ بھی پرو انفرومیٹی چینجز لے کے آتے ہیں سروس میں انٹرمنٹن سلفیڈ جو ہے وہ ریپلیس ہو جاتی ہے ہیلیورونک ایسیڈ میں جس کو ایسے وارٹر کونٹینڈ جو ہے سروس میں وہ زیادہ ہو جاتا ہے جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سروائیکل رائپننگ ہوگئی ہے ٹھیک ہے ہم تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں ہرمونال فیکٹرز کی ٹھیک ہے ہرمونز کون کون سے انوال ہوتے ہیں پریگننسی میں پریجنسی ہرمونز کا کین کام ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں پریجنس Kanye 빨炭یش کے ہیٹروند کیاapeے ہے یہ کا ریلیکس کیسا کرتا ہے کیلاغی Jesús Scientists کو کیسا کرتا ہے سروس جو میرایکس کرتا ہے سبیس انگر Musik پر distraction پروسٹو گلیندین کی پروڈیر کرتا ہے جو بر میں پڑکسosaurus پڑوز گیا اور مائلومیٹریل سیلز اور اکسیٹوسن کو کام کر دیتے ہیں مائلومیٹریل سیلز کے درمیان جو کمیونکیشن تھا گیپ جنکس وغیرہ تھے ان کو کام کر دے گا ان کو کام کیا اس کے علاوہ کیا ہے کہ اکسیٹوسن کا کام بھی کیا ہوتا ہے کانٹریکشن کاز کرنا اکسیٹوسن کے ریلیز کو کام کر دیتا ہے تو یہ ہمارے پاس اکشن کے ہے پروجسٹرون کا پروجسٹرون کیا کر رہا ہے پروسٹرگلین کے اکٹیویٹی کو کام کر گا اب ہمارے کرنے دے اسے کرنے کے لئے ہوں اسے کریں گا تم اپ Prax Back کیوں گے اس میں دے والدترگنے کے ل discovering Dharm اس نے اسے کیوں گے کہ ش Inside original مائیو میٹل سیلز میں اور اس کو اسے کونٹریکشن ہو رہی تھی سیکنڈ ڈکی آ کر رہا ہے گیپ جنگشن کوئن کریز کر رہا ہے تاکہ ان کے درمیان جو پیسی جلیکٹرکل کرنٹ جو پروڈیوس ہو رہا ہے وہ بھی سب میں جا سکے سارے مائیو میٹل سیلز میں جا سکے ہمارے پاس ہرمونال فیکٹرز ہماری فیزیولوجی کا فلیبر کمپلیٹ ہو گئی اب ہم نیکس سٹارٹ کریں گے کہ اس کا ڈائیگنوسیز ہم کیسے کریں گے اور سٹیجیز آف لیبر ہیں وہ ہم نیکس پارٹ میں بات کر لیتے ہیں تھینکیو